وینز کی بحری قوت ٹوچ چکی تھی لیکن بحرے ایجین میں روڈوز کا جزیرہ اسمانی جہازوں کی راہ کا کانٹا تھا اس جزیرہ پر دیڑ سو برس سے یروشلم کے مبارزین سینڈ جون کی حکومت تھی جو آسانی کے ساتھ اسمانی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے سلطان محمد نے روڈوز کی فتح کو ضروری خیال کر کے چودہ سو اسی ایسوی میں مسیح پاشا کو اس مہم پر روانہ کیا مسیح پاشا نے جزیرہ پر اتر کر متعدد مقامت فتح کیے اور پھر خود شہر روڈوز کا محاصرہ کر لیا عیسائی مدافعات کے لئے پوری طرح تیار تھے اور محاصرہ طول کھیج گیا بالآخر اٹھائیس جولائی چودہ سو اسی ایسوی کو ترکوں نے ایک عام حملے کا اعلان کیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ عیسائی اپنی انتہائی شجاعت کے باوجود اسے روک نہ سکے اور بعض درکوں نے دیواروں پر چڑھ کر ہلالی جھنڈا گاڑ دیا لیکن عین اس وقت جب وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے مسیح پاشا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تمام مال غانیمت سلطان کے حق میں محفوظ سمجھا جائے گا اس اعلان سے سپائیوں میں سخت برہمی اور بیزاری پیدا ہو گئی اور جو ابھی تک باہر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جو پہلے پہنچ چکے تھے اندر جانے سے انکار کر دیا عیسائیوں نے عثمانی فوج کی یہ حالت دیکھ کر اپنے پوری قوت کے ساتھ جان توڑ حملہ کیا اور ان ترکوں کو جو شہر میں داخل ہو گئے تھے شکست دے کر باہر نکال دیا مسیح پاشا کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جبکہ اس کی تلافی ناممکن تھی اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور روڈوز کی تسخیر نصف صدی کے لیے ملتوی ہو گئی لیکن جس روز مسیح پاشا کو روڈوز میں حضیمت اٹھانی پڑی اسی روز احمد قدق پاشا فاتح کریمیا نے سرزمین اٹلی میں قدم رکھا جہاں اس وقت تک کوئی عثمانی سپاہی نہ پہنچ سکا تھا اٹلی کی فتح کے لیے اٹرینٹو پر قبضہ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے گویا اٹلی کا دروازہ تھا احمد پاشا نے فوراں اس کی خوشکی اور سمندر دونوں جانب سے اس پر حملہ کیا اہلے شہر نے مدافعات میں بڑی سرگرمی دکھائی لیکن وہ صرف چند روز مقابلہ کر سکے اور گیارہ اگس چودہ سو اسی ایس وی کو اسمانی فوج فاتحانہ اٹرینٹو میں داخل ہوئی اٹرینٹو جیسے مضبوط شہر اور بندرگاہ پر قابض ہونے کے بعد سلطان محمد کے لیے اٹلی کی فتح کا راستہ کھل گیا دوسرے سال وہ کسی جدید مہم کے لیے فوجیں اکھٹا کر رہے تھے اور خیال تھا کہ اٹرینٹو کے بعد غالباً روما پر حملہ ہونے والا ہے لیکن دفعہ تنچار ربیو الاول آٹھ سو چھیاسی ہجری مطابق دو مئی چودہ سو اکیاسی ایس وی کو اکیابن سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا سلطان فاتح کی موج سے یوروپ کی جان میں جان آئی تجہیز و تکفین اس مشہور مسجد میں ہوئی جسے انہوں نے قسطنطنیہ میں تعمیر کرایا تھا وہ پہلے سلطان تھے جو اس نئے دار السلطنت میں دفن ہوئے سلطان محمد ثانی کا عہد حکومت شروع سے آخر تک میدان جنگ میں گزرا کریمیا روڈوس اور اوٹرنٹوں کی مہیموں کے علاوہ ہر جنگ میں فوج کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی اور بلگراد کے علاوہ کسی معارکے میں انہیں شکست نہیں ہوئی تھی فاتح کا لقب انہیں قسطنطنیہ کی فتح پر حاصل ہو گیا تھا لیکن ان کی ہر جنگ اس لقب کی تصدیق کرتے تھے ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے وہ مرہ سالی پر بھی فوکیل لے گئے تھے فوجی قابلیت میں ان کا کوئی افسر ان کا ہم پلہ نہ تھا حالانکہ احمد قدق پاشا، محمود پاشا اور بعض دوسرے عثمانی سپاہ سالاروں کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین جنرلوں میں ہوتا تھا وہ اپنے ارادوں کو بلکل راز میں رکھتے اور ان کے کسی کمانڈر کو بھی پہلے سے معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کس سمت میں ہونے والا ہے ایک بار جب کسی مہم کے لئے فوجیں جمع ہونے لگی اور ان کے خاص افسروں میں سے ایک نے سلطان محمد سے پوچھا کہ دراصل کونشا شہری یا ملک پیش نظر ہے تو انہوں نے سختی سے جواب دیا کہ اگر میری داری کے ایک بال کو بھی اس کے اطلاع ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں گا وہ جنگ کی کامیابی کے لئے رازداری اور سرعت عمل کو ضروری شرطیں خائل کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اسی اصول کی پابندی کی جب وہ کسی حملے کا عظم کر لیتے تو اسے پوری تیاری اور انتہائی شدت کے ساتھ انجام تک پہنچاتے اسی وجہ سے عموماً ان کے موہی میں تھوڑے عرصے میں سر ہو جاتی تھی البتہ وینز کے ساتھ لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سولہ برس تک قائم رہا اسی طرح البانیہ کی فتح میں بھی کئی برس لگ گئے لیکن یہ استثنائی مثالیں ہیں سلطان محمد ثانی نے اپنے ملک میں ایسے قوانین جاری کیے جس سے ہر قسم کی بدنظمی فوجی اور انتظامی محکموں سے دور ہو گئی سلطان فاتح نے جو قوانین جاری کیے ان سے سلطانت عثمانیہ کو بہت نفع پہنچا ایک ایسے سلطان سے جس کا تمام اہد حکومت لڑائیوں اور چڑائیوں میں گزرا ہو ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک عالی درجے کا مکنن بھی ہوگا مگر اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلطان محمد فاتح ایک عالی درجے کے مکنن تھے انہوں نے اپنے دربار میں وزراء سپے سالار پیشکار وغیرہ عراقین سلطنت کے ساتھ علماء دین کی ایک جماعت کو لازمی قرار دے کر ان کا مرتبہ عراقین سلطنت میں سب سے عالی قرار دیا سلطان محمد نے تمام ممالک محروسہ میں شہروں قصبوں اور گاؤ کے اندر مدرسے جاری کیے ان مدارس کے تمام مسارف سلطنت کے خزانے سے پورے کیے جاتے تھے ان مدرسوں کا نصاب تعلیم بھی خود سلطان فاتح نے مقرر و تجویز کیا ہر مدرسے میں باقائدہ امتیان ہوتے تھے اور کامیاب طلبہ کو سندے دی جاتی تھی ان سندوں کے ذریعے ہر شخص کی قابلیت کا اندازہ کیا جاتا تھا اور اس کی قابلیت کے موافق ہی اس کو نوکری یا جاگرداری دی جاتی تھی نصاب تعلیم میں تمام ضروری اور دین و دنیا کے لئے مفید و نفع رسا علوم شامل تھے موسیقی